موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیشن بے 7 جنوری اور سال 2020 ہے اواران میں کولوہ کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کی برگریت جاری ہے جہاں انہوں نے ناکہ بندی کر کے علاقے کو عام درفت کے لیے بند کر دیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی فوج کے لیے تربیتی پروگرام کی باہلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے لزبیلہ میں تیل کی کاربار سے منسلک افراد نے تیل کی ترسیل پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے سابقہ وزیرالہ بلوچستان اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ اگر انہیں وزیرالہ بننے کی پیشکش ہوئی تو حالات کو دے کر وہ فیصلہ کریں گے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں آوران میں کولوہ کے علاقے ریکچائی کنیچی مکی تنزلہ اور انسیمتہ سل پہاڑی سلسلوں میں پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن شروع کی گئی ہے جو شدت کی ساتھ جاری ہے اور فورسز کی بڑی تعداد علاقے میں موجود ہیں اور بیشتر علاقے فوجی گھیرے میں ہے جہاں احمد رفت کے راستے پر سخت ناکہ بندی کر کے تلاشی لی جا رہی ہے اور بعض علاقوں میں پوری آبادی محصور ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکہ کے جانب سے پاکستانی فوج کے لیے تربیتی پروگرام شروع کرنے کے اعلام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان فوج کے لیے تربیتی پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا امریکی فیصلہ ایک غلطی ہے اور پاکستان کے غیر مستحق کرنے والے ایجنڈے کی وجہ سے اس کے ساتھ تمام فوجی تعلقات منقطع کرنی چاہیے بلوچستان میں ڈیلی سنگر ویب سائٹ پاکستانی انٹیلیجنس کی سائبر ٹیم کے حملے کے بعد بند ہو گئی ہے یاد رہے اس سے قبل بھی متعدد بار سنگر کی ویب سائٹ پر سائبر اٹیک کیا گیا ہے لیکن ہر بار سنگر کی تیکنیکی ٹیم نے اسے دوبارہ بحال کر دیا ہے تاہم سنگر کی تیکنیکی ٹیم ویب سائٹ کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے ان قریب ڈیلی سنگر ویب سائٹ بحال ہو جائے گی ورڈ کے علاقہ سارونا میں علاقہ مکینوں نے جنگلات کی بے دریخ کٹائے کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا ہے احتجاجی مظہرہ کرنے والوں نے پلائی کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر علاقے میں جنگلات کی کٹائی سے مستقبل کے ماحولیتی نقصانات سے متعلق نارے درج تھے مظہرین نے صوبہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سارونا میں جنگلات کی کٹائی سے متعلق مؤثر اقدامات کر کے ظلہ انتظامیہ کو اس بات کا پابند کرے کہ علاقے کو مستقبل کی ماحولیتی نقصان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے لس بیلا میں ایرانی ڈیزل کی بندش کے خلاف مکران آواران اور لس بیلا کے ٹرانسپورٹروں نے مرکزی شہرہ پر ریلی نکال کر روزگار دو کے نارے لگائے ہیں ریلی میں مظہرین نے ہاتھوں میں پلائی کارڈ اٹھا رکھے تھے مظہرین کے کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے ایرانی ڈیزل کو بند کیا گیا ہے جس سے ہمارے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں ہم غریبوں کا واحد روزگار کا ذریعہ بھی ہم سے چھینے جا رہا ہے بلوچستان کے سمرزون میں موسم سرما کی مختصر تحتیلات دس جنوری تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے محکمہ تعلیم بلوچستان کے مطابق موسم سرما کی تحتیلات کے بعد تعلیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھل جائیں گے مستم کے علاقے ساراوان چاؤن میں گیس سلنڈر کے ایک دھماکے کے نتیجے میں دس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں خواتیم بھی شامل ہیں زخمیوں کو طبیع اندار دینے کے لیے فوری طور پر سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بولان کے علاقے مارگٹ میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے کے باعث تین مزدور زخمی ہوئے ہیں نوشکی جمال آباد لنک روڈ پر سڑک حادثے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے بختیار آباد کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹوڈی گاڑی بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے جس سے چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں کان مہتر زئی میں شدید برفباری کے باعث ٹریفک کی روانی معتل ہو گئی ہے جبکہ پھس لنگ کے باعث کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں باچہ خان چوک سبزی گلی سے ایک لاش برامد ہوئی ہے دوسری طرف کچھلاک میں فائرنگ سے ایک شخص حلاغ ہوا ہے نواب اسلم رئیسانی نے کہا ہے بلوچستان کی تمام قوم پرس جمعائتیں بلوچستان کے عوام کے وسیطر مفاد میں ایک ایجنڈے پر متفق ہوں نواب اسلم رئیسانی کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ اگر مجھے وزیرالہ بلوچستان کے عہدے کی پیشکش ہوتی ہے تو حالات کی نزاکت کی مطابق فیصلہ کروں گا دیرہ بکٹی سے تعلق رکھنے والے کٹ پچلی سینیٹر سرفراز بکٹی نے پی پی الہکام سے کہا ہے کہ سوئی کے علاقے کو گیس نہ ملی تو وہ سینیٹر سے استفاد دے دیں گی اور بندوق اٹھانے پڑی تو سب سے پہلے آپ لوگوں پر اٹھاؤں گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ آج بھی سوئی میں ہماری خواتین لکڑیاں جلاتی ہیں اگر یہاں گیس کی لوٹ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو وہ پارلیمنٹ میں ہی احتجاج شروع کر دیں گے بلوچستان کے قائم مقام کٹ پتلی گورنر عبدالکدوس بزنجو نے کہا ہے کہ وزیرالہ بلوچستان میر جام کمال کی حکومت کو گرانے کیلئے مطلوبہ اکثریت ہے تاہم پارٹی کو توڑنا نہیں چاہتے ان کا کہنا تھا کہ جام کمال اچھے وزیرالہ تو نہیں بن سکتے البتہ اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جام کمال تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے صدر کے طور پر وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں جب کوئی شخص پارٹی نہیں چلا سکتا تو حکومت کیسے چلا سکے گا کمیشنر مکران ڈیوی یل تارک کمر بلوچ نے کہا ہے کہ دنیا کی نظریں مکران پر ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار بھی یہاں پر توجہ دے تو ترقی کی رفتار تیز تر ہوگی اور صاحب استطاعت لوگ اپنا سرمایہ باہر شہروں یا ملکوں کے بجائے یہاں پر لگائیں تو یہ علاقے کی ایک بڑی خدمت ہوگی اور اس سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گی پشتن خواملی عوام پارٹی کے چیرمن محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آزاد عدلیہ، بہترین افواج، آزاد میڈیا اور جمہوری طریقے سے منتخب پارلمنٹ ہی ملک کو بچا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اسلام آباد کے دھرنے میں پی پلس پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تھوڑا سا بھی ساتھ دیا ہوتا تو موجودہ حکومت وہی گر جاتی آرمی ایکٹ سے متعلق محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ عدالتوں نے چھ ماہ کا وقت دیا ہے مارچ اپریل میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں اس کے بعد جمہوری طریقے سے عوام کی نمائندہ پارلمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے بندوبست پاکستان خیبر پختنخواہ میں باجوڑ ایجنسی کے علاقے نہ ہو گئی چمرکنڈ میں پاکستانی فورسز کے مورچوں پر طالبان کے ایک حملے میں متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر گات لگائے طالبان جنگجیوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کے متعدد اہلکاروں کی حلاق و زخمی ہونے کی اطلاع ہے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری پاکستانی طالبان تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینے قبول کر لی ہے لاہور کیمپ جیل میں شار سرکٹ کے باعث نیب کی بیرک میں آگ لگ گئی ہے جہاں ایمرجنسی فون کال کرتے ہوئے مسلم لگنون کی قید رہنما خواجہ ساد رفیق سر پر چوٹ لگنے سے معمولی زخمی ہوئے ہیں تاہم انہیں ابتدائیتیں بھی انداد دے دی گئی ہے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی و تجزیہ کا رحم اللہ یوسف زینے انتقال کر گئے ہیں رحم اللہ یوسف زینے دس دسمبر سن انیس سو چون کو مردان میں پیدا ہوئے تھے رحم اللہ یوسف زینے افغان امور پر خاصہ عبور رکھتے تھے اس کے علاوہ آپ ایک سینئر صحافی بھی تھے رحم اللہ روزنامہ جنگ کے لیے بطور کالم نگار کام کرتے تھے اس سے پہلے ٹائم میگزین کے ساتھ ساتھ بی بی سی اردو اور بی بی سی پشتوں کے نمائندہ بھی رہ چکے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے دو روز قبل ہونے والے مشترکہ اجلاس کی کاروائی کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جس میں مسئلہ افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کی منظوری دی گئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عراق میں امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسن سلیمانی کے موت کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر ایران سعودی عرب اور ترکی سمیت مختلف ممالک کے وزیر خارجہ سے ٹیلفونک رابطہ کر کے تبادلہ خیال کیا ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے ایران نے امریکی حملے میں قودس فورس کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد عالمی طاقتوں کے ساتھ سال دوہزار پندرہ میں کیے گئے جوری محایدے سے مکمل طور پر دست برداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایران دوہزار پندرہ کے جوری محایدے کی کسی شرائط اور شک کا پابند نہیں ہے اور اب ایران یورینیم کی افزودگی زخیرہ شدہ افزود یورینیم کی مقدار کے ساتھ اپنی جوری سرگرمیوں میں تحقیق و ترقی میں کسی بھی قسم کی حد بندی نہیں رکھی گا دوسری طرف یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ جوزف بورڈ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف کو مشرق غصتہ کی صورتحال پر غور کے لیے برسلس میں باتشیت کی دعوت دی ہے ایران کے القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایران میں امریکی صدر ڈونلڈ رمپ کی سر کی قیمت آٹھ کروڑ ڈالرز مقرر کی گئی ہے ایران بھر میں جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر سوگ منایا جا رہا ہے جبکہ ایران کی مذہبی اہمیت کے حامل اہم شہر کمی کی مسجد جمکران میں ایرانی روایات کے مطابق انتقام کی علامت سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے دوسری طرف بیٹی نے امریکی صدر ٹرمپ کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ والد کی موت پر امریکہ اور اسرائیل کو سیاہ دن دیکھنا پڑے گا امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دیوانے ٹرمپ یہ مت سمجھنا کہ میرے والد کی موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ملک میں موجود ہزاروں امریکی فوجیوں کو فوری طور پر واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے دوسری طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے امریکہ اراق کے سرزمین سے ہرگز کچھ نہیں کرے گا اور بغداد کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی فوج کو کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا تو اراق کو بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا جبکہ سنگین حالات کے پیش نظر امریکی فوج نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے اور تقریباً سات سو پچاس امریکی فوجی بغداد میں واقع واشنگٹن کی سفارت خانے پہنچ گئے ہیں لیبیا کی دار الحکومت ترابلس میں واقع ملیٹری اکیڈمی میں حملے سے کم از کم تیس افراد حلاق اور دیگر تینتیس زخمی ہو گئے ہیں خبر ایجنسی رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق لیبیا کی وزارت سیحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملیٹری اکیڈمی میں حملہ رات گئے ہوا ہے ترکی کے صادر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترک فوج مرحلہ وار لیبیا پہنچنا شروع ہو گئی ہے رجب طیب اردغان نے اعتراف کیا ہے کہ ترکی سینئر فوجی افسران کو بھی الوفاق ملیشیا کی مدد کے لیے بھیجے گا اور لیبیا میں ترک فوج کا مقصد لڑائی میں حصہ لینا نہیں بلکہ قومی وفاق حکومت کی معاونت کرنا ہے تاکہ لیبیا میں انسانی علمیہ سے بچا جا سکی شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی گروپ سیرین ابزرویٹری نے کہا ہے کہ ترکی کی وفادار ایک ہزار شامی جنگجو لڑائی میں حصہ لینے اور قومی وفاق حکومت کی مدد کے لیے لیبیا پہنچ گئے ہیں سیرین ابزرویٹری کے مطابق شام سے تعلق رکھنے والی جنگجو کی بڑے پیمانے پر برتیاں جاری ہیں اٹلی کے شمالی علاقے میں مبینہ طور پر نشے کی حالت میں ایک ڈرائیور نے جرمن سیاؤں کی ایک گروپ پر گاڑی چڑھا دی ہے جس کے نتیجے میں چھ افراد حلاق اور دیگر گیارہ زخمی ہو گئے ہیں دیگر جین کے رپورٹ کے مطابق واقعہ شمالی اٹلی کے علاقے ایلٹوار جیج میں پیش آیا ہے آسٹریلیا کے سابق لیگ ایسپنر شین وار نے بوش فائر فنڈ کے لیے اپنی ٹیسٹ کیپ نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس پر انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وار نے پچیس ہزار آسٹریلوی ڈالرز کی پہلی بولی لگائی ہے شین وار نے کہا ہے کہ آسٹریلیا مشکل وقت سے گزر رہا ہے ہر کوئی اپنے طور پر مدد کے لیے آگے آ رہا ہے تو میں نے بھی اپنی پسند دیدہ بیگی گرین کیپ نمبر تین سو پچاس جو میں نے پورے کریئر میں پہنی نیلامی کے لیے رکھی ہے یہ تیس آرین بلوچ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ ایجادت چاہتے ہیں موسیقی